میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کمیشنر مظفر آباد کچھ بھی ہوا یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے میں خود سوزی کرنے جا رہا ہوں کمیشنر مظفر آباد کیسی دار مظفر آباد سے مہدار ہے یا میں فیل فور ہمارا گھر کھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں ادروائز ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہم بودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رقبیں تمہارے ہیں بودی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے پاکستان کے قبضے والے غلام کشمیر کے نوازیوں نے ستھانی پشاسن کے جلم سے نجات دلانے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی سے مدد کی گوہار لگائی ہے بھارت کی اور مدد کی آس لگائی دیکھنے والے ملک وسیم اور اس کے بیوی بچوں کو پیو کے پشاسن دوارہ ان کے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے اب اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں پورا پریوار کھولے آسمان کے نیچے ٹھٹورنے کو مجبور ہے یہ پولیس انتظامی ہے انہوں نے مارا گھر سیل کر دی ہے میں یہاں پہ اپنے حیثیت سے اس حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کمیشنر مدفر آباد کچھ بھی ہوا یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے میں خود سوزی کرنے جا رہا ہوں کمیشنر مدفر آباد کسیدار مدفر آباد زمہ دار ہے یا میں فیل فور ہمارا گھر کھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں ادر وائز ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہیں مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رقبیں تمہارے ہیں مودی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبیں ہیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے نہ پولیس کے نہ کسی اور کے ہیں غیر مسلموں کے رقبیں غیر مسلم آئے ہم اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ نرند المودی آؤ اور اس ظلم سے یا نجات دلاو لوگوں کو جہاں تمہارے رقبیں تمہارے وراست میں رقبیں ملے ہوئے یہ لوگوں کو آکے بدماشی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے اس وقت میرے بچوں کو گھر سے لکا لیا ہے برستی بارش میں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تحصیل دار مظفر آباد یہ سابر نکوی اے سچو تھانا سیتی شدر یہ کس قانون کے تحت بدخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے میں کمیشنر سے اپیل کر رہا ہوں کہ دو گھنٹے کے اندر اگر میرے گھر کی سیل نہ کھولی گئی میں خود سوزی کروں گا جس کی تمام طرز مداری کمیشنر مظفر آباد پہ ہوگی ناظرین جیسے کہ یہ دیکھیں کہ یہ وسیم صاحب کے گھر کا یہ معاملہ ہے اور یہ پولیس نے ان کو سٹے کے باوجود بداخل کار دی اپنی زمین سے جس کی وجہ سے یہ شیئر کرتے جائیں گروپس میں اس کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کرتے جائیں ان کی ویڈیوز یہ پولیس لائن یہ پولیس لائن پولیس ٹریننگ سکول کے پیچھے کے واقعہ ہے یہ اس کو کیا نام ہے بداخل یہ پولیس انتظامیہ ہے سامیگیو یہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ معاملہ لگا ہوئے وائرل ہو چکے اس ویڈیو میں ملک وسیم کو بھارت سے مدد مانگتے دیکھا جا سکتا ہے تاکہ اسے اور اس کے پریوار کو مزفر آباد کے پرشاسن کی کروڑتا سے بچایا جا سکے سڑا کنارے ایک چار پائی پر بیٹھے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ملک وسیم نے کہا کہ پولیس پرشاسن نے ان کے گھر کو سیل کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کا کہنا ہے کہ پولیس اور اسٹھانی پرشاسن کی ملی بھگت سے اس ویقتی کے گھر اور زمین پر کچھ پربابشالی لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے اس آدمی کا کہنا ہے کہ وہ زمین بھارت کی ہے اور اس کا مالکہ نہاک غیر مسلمانوں اور سکھوں کے پاس ہے میڈیا ریپورٹس کا کہنا ہے کہ ہزاروں ناغرک اپنے بیوی بچوں سمیت بے گھر کر دیے گئے ہیں ان کے مکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہے لوگ خراب موسم میں بھی سڑک پر رہنے کو مجبور ہیں پی اوکے میں کئی لوگوں کو پشاسن نے بلپوروک ان کے گھروں سے نکال دیا ہے سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق خادہ آپورتی میں کمی اور کالا بازاری کے خلاف گلگٹ اور بلٹستان کے لوگوں نے عمران خان کی سرکار کے خلاف جم کر ورود پردشن شروع کر دیا ہے فلحال اسثانی پرشاسن بھی ستارون پی ٹی آئی کے سپرد ہے اس لیے گلگٹ اور انیش شہروں میں اسثانی پرشاسن کے خلاف سڑکو پر پردرشن ہو رہے ہیں بیش اور سردی سے پریشان لوگوں کو موجودہ سمیے میں مولبوت سوویدھائیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں روزمرہ کی چیزوں کی کالا بازاری اور بھرستچار سے لوگ پریشان ہیں بیورو ریپورٹ ٹائم 24 نیوز